دوستو رونگ نمبر استادوں کی ہونے والی ہے چھٹی اپنے استاد آپ خود بن جاؤ گئے یہ دیکھ رہے ہیں وہ خزانہ لائے ہیں وہ خزانہ جو کروڑا روپے کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں ان کے پاس بھی اتنا کچھ خزانہ نہیں ہوگا دکھانے کے لئے بھی اور بتانے کے لئے بھی آپ کا بھائی آپ کو سب بتائے گا اور جالی استادوں سے آپ کی چھٹی کرا دے گا اور یقینا جو رونگ نمبر استاد ہیں ان کو اس ویڈیو کے بعد پیچس لگنے والے ہیں وہ بولیں گے یار یہ مشتاہ خٹک نے سارا ہی بھانڈا پھوڑ دیا اور ہاں جو پرندوں کی عدویات بنانے لئے کمپنیاں ہیں ان کو وہ سے کافی اختلاف ہونے والا ہے ان کو میں زہر اور کانٹوں کی طرح چوب رہا ہوں گا اس وقت چلیں دکھاتا ہوں خزانہ خزانہ ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو خزانہ پہلے میں ایسے دکھا دیتا ہوں پہلے میں ایسے دکھا دیتا ہوں خزانہ دیکھو خزانہ یہ دیکھو خزانہ یہ دیکھو نظر آرہا ہے اب میں آپ کو کھول کے رکھ کے دکھاؤں گا اس ٹیبل پہ تاکہ آپ کو سب پتہ چل جائے ٹھیک ہے میرے بھائیوں آج آپ کو پوری کی پوری دکان ان کے بینفٹ آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز کے پہلے میں چیزیں نکال کے رکھ لوں کیا یاد کریں گے یار کس پتھان سے پالا پڑا ہے آپ لوگوں کا جو پتھانوں کے لئے کونسپٹ ہوگا نا وہ چینج ہو جائے گا بالکل پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی میرے بھائی آج آپ کو بھائی ہوش اڑا دینے والی چیزیں ہوش اڑا دینے والی چیزیں بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا یار گتے والا آئٹم ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ لک میں بھی اچھا لگے آپ کو یہ چھوٹی پدی بھی بڑے کام کیے اس پدی کو بھی آپ کو بتاؤں گا یہ پدی کیا کرتی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی دماغ سے سوچو کہ لمبی ویڈیو دیکھ کر اگر لاکھوں روپے کا نقصان بچ جاتا ہے اور زندگی میں آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اس ساتھ خود بن سکتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کا رائے گا نہیں جائے گا بجائے اس کے کہ فضول تم ادھر ادھر کے ناج گانے دیکھو تو بہتر ہے جس پہ محنت کرتے ہو نا اس سے کمانے کا ڈھنگ بھی سیکھو اور جن کروڑ پتیوں کی لاکھ پتیوں کی جو گاڑیاں لے رہے ہیں ان کی ویڈیو دیکھتے ہو نا تو وہ خود بھی بن جاؤ یہ رکھ دیا یہ آگیا یہ پڑیا آگئی اور یہ ایک پتہ آگیا یہ وہ آئیٹا میں جو اس وقت میرے پاس آویلیبل ہیں جس کے پاس بھی یہ ہوگا جو یہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اچھا اس ویڈیو میں امیر غریب متوسیت تبقے والا کم پیر والا زیادہ پیر والا سب کے لیے ہی فارمولے میرے پاس موجود ہیں جو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو پانچ دس پیر ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اس کو ہی بتاؤں گا کہ وہ اپنی ضرورت کو کس طرح سے پوری کرے گا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے کے لوگ کو میں بتا دوں گا کہ آپ کی جو اس میں انویسمنٹ ہوگی اس کو آپ بیلنس میں کیسے کریں گے کہ نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا ابھی میں کلوز کیمرے سے قریب لاتا ہوں کیمرے کو آپ کو ان کا دیدار کرا لیتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے کس کام آتی ہے کتنے کی ہے اور کس طرح سے دینی ہے صحیح ہے اس میں آپ کی پروٹیکشن بھی ہے برڈز کی ہیلتھ بھی ہے ایک کاؤنڈ بھی ہے فیدر فنیشنگ بھی ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے آپ لوگ کے پاس اور جو بڑے بڑے رونگ نمبر استاج جو آپ کو ٹکا رہے ہوتے ہیں میڈیسن تو وہ ہزار کی میڈیسن مثال کے طرح میں آپ کو اگر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو ایک آپ کا رونگ نمبر استاج ہزار روپے کی بوتل ٹکا دیتا ہے جس میں لیبل نہیں ہو یا لیبل ہو تو اس کے اپنے نام کا ہو اور پھر دوسری طرح میں بولوں یار اسی روپے کی یہ ہے تو آپ بولو کہ یار بندہ تو یہ صحیح ہے جو ہزار روپے کی چیز اسی میں دے رہے ہیں بیسکلی بہت ساری جگہوں پہ یہی والی چیزیں جو چیپ ریٹ پہ ہوتی ہیں پیکنگ چینج کر کے مہنگے ریٹ پہ دے دی جاتی ہے میں تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا کچھ پروڈکٹ اچھی بھی ہوتی ہیں مثال کے طرح میں یہ چیز لے رہا ہوں تو یہ بھی تو کسی کمپنی کی ہے تو یہ اچھی اور میاری ہے اگر میں یہ چیز لے رہا ہوں تو یہ بھی کسی کمپنی کی اچھی اور میاری ہے اب یہ اگر مہنگی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہے ہوں کہ برڈز کی دنیا میں ایک ایسا بندہ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کوئی میڈیکل ہی اس کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے کوئی تحقیق نہیں ہے کئی سمندر اور جڑی بوٹیوں میں گیا نہیں ہے وہ اگر بول دیکھ ہے میرے پر یہ چیزیں اور یہ تو اس کی مہارت کو آپ چیلنج کر سکتے نا موہ پہنے دماغ پہ تو کر سکتے ہیں اسی لیے اس طرح کی چیزیں جو ساٹھ ستر اسی روپے کی ہوتی ہیں وہ آپ کو پہل پال کے ادھر ادھر گھما پھر آ کے لیبل چینج کر کے ہزاروں میں ٹکائی جاتی ہیں آج آپ کا بھائی آپ کو سب کچھ بتائے گا تو پہلے آپ اس کے درشن کر لیں ذرا سے یہ دیکھیں دوستو آپ انہیں دیکھتے جائیں اور پچھانتے جائیں یہ ہے زیتون کے تیل کی بوٹل اس کے بعد یہاں آ جائیں گے تو یہ امریکن گارڈن کا اپل سائیڈر وینیگر ٹھیک ہے سرکا یہ ہے وائیڈلین یہ ہے لائیسوویٹ یہ ہے کیلشم پی یہ ہے فلیجل یہ ہے جیٹیل پیٹیپار یہ ہے کولیسول اور یہ ہے پیناڈول یہ ہے انٹامائزول یہ ہے بروفین اور یہ ہے زینٹل اور یہ ہے ویٹاسول سوپر اور یہ ہیں مچھلی کے کیپسول جو کہ آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ فوکس کر لیا اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ رہی ویبرامائسین جس کو وائبرامائسین بھی کہا جائے گا یہ آجاو ہنڈرڈ ایم جی کی یہ بھی رکھ دی یہ تمام چیزیں ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں گی اور سالہ سال سالہ سال آپ کے پاس رہیں گی اور آپ ان سے بے شمار انگنت بینیفٹ حاصل کر کے اپنی کولونیا کے پورا سیٹ اپ پورا بھر بھار سکتے ہیں یہ دیکھیں بچے یہاں پر پرنگ نیک کو بیج وغیرہ کھلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں اور پرنگ نیک دھوپ لے رہے ہیں تو اب آپ کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دوں گا نام اور لیبل آپ نے دیکھ لی ہیں اب میں یہاں اٹھاتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ کیا چیز کس حساب سے ہے اور آپ نے کس طرح سے منیج کرنا ہے چیزوں کو اچھا تو آپ لوگوں نے دیکھ لی کلوس کیمرے سے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کسی بھی سٹور میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گرنا نہیں بھئی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اتنی ساری چیزیں کوئی سکرپٹڈ نہیں ہے میرے پر لکھا بنائی ہے جو میرے ذہن میں آتا جائے گا میں اس کے بارے میں وہ چیز بتاتا جاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو میں پہلے سے یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیجن ہو اور میں کچھ کہنا بھول گیا ہوں تو ان سب کی ویڈیو ان سب چیزوں کی اسپیسیفک ایک الگ الگ ویڈیو میں بنا کے رکھ چکا ہوں سیپریڈ ویڈیو الگ الگ بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر اس کی ایک الگ سے بنی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آلی وائل ہے جیسے آلی وائل کے بارے میں آپ جاننا چاہے تو آپ نے لکھنا آلی وائل آگے لکھ دیں مشتاق بڑھ سکیڈمی how to use آلی وائل مشتاق بڑھ سکیڈمی جس دوائی کے ساتھ آگے میرا نام لکھیں گے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ تو آپ کو میری وہ ویڈیو آجائے گی تو آپ کو وہاں پر اسپیسیفک اس کے بارے میں کیونکہ وہ جو ہیں دماغ میں لے کے پوائنٹس لے کے میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا اس ویڈیو میں تو آپ کو بہترینی طریقے سے الگ الگ بھی بتا چل جائے گا یہ دیکھیں یہ آلی وائل ہے زیتون کا تھیل اس کے بارے میں تو میں زیادہ ویسے بھی نہیں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جتنے ڈیپ میں جائیں گے تو کھو جائیں گے صرف ایک ہی چیز بتا دوں گا کہ اس کا قرآن میں ذکر ہے جس جس کا قرآن میں ذکر آگیا اس کی افادیت کا تو ختم ہو جاتی یہ بات لیکن یہ آئیٹم ہے سردیوں کا سردیوں میں دیا جاتا ہے اور جو آپ بریڈنگ فارمولا لیتے ہیں اس بریڈنگ فارمولا میں جو دانے میں ملانے کے آئیٹم ہوتے ہیں ان میں یہ چیز شامل ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بریڈنگ سے ریلیٹیڈ ہی ہے بریڈنگ کے کام آتا ہے انڈے دینے میں انڈے نہیں دے رہے انفرٹائل دے رہے ہیں ایک اکاؤنٹ نہیں بڑھ رہا ایک جو ہے بچے ہیچ نہیں ہو رہے بچے ہیلدی نہیں ہو رہے اس حوالے سے یہ جب سیڈ میں ملاتے ہیں تو وہ جو شروع سے زیرو سے عمل ہوتا ہے کہ یعنی کہ پرندے انڈے نہیں دے رہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور بچے بڑھے ہونے تک یہ افادیت ہوتی ہے گرم ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے اس میں اور اس میں امیگا وغیرہ ہوتے ہیں برڈ کی پرو سے لے کے مسئل سے لے کے ہر طرح کی پیچیدیاں جو ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے یہ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو فارمولی آپ لے لیتے ہیں بزاروں سے خود دیکھتے ہیں ڈبے میں کیا آپ دے دیتے تو گرمیوں میں دیتے تو آپ کے برڈ کو موشن لگتے اور مر جاتے ہیں تو اسی لیے موسم ٹھنڈا ہو اور تب دیا جاتا ہے ضرورت کے وقت دیا تھا سردیوں میں تو آپ دے سکتے ہیں ویڈیو آویلیبل ہے دیکھ لیں پرائیس سوری اس میں پرائیس مینشن نہیں بھول گیا ہوں میری وہ سپیسیفک ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں پرائیس مینشن ہوگی سر کا ابھی دکھایا تھا امریکن گارڈن کا اپل سائیڈر وینیگر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے انتڑیوں میں کیڑے گلے میں تھراؤٹ میں جو دانے ہوتے ہیں چھالے ہو جاتے ہیں کیڑے ہو جاتے ہیں اس میں کام آتا ہے اس کو دینے کا طریقہ اس کو دینے کا طریقہ جو ہوتا ہے پانچ سے چھے کلو دانا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا چمج جو ہوتا ہے اس کو دے کے دانے کو ملا کے دیتے ہیں تو ایک لٹر پانی میں تین ایمل سے چار ایمل دے دیتے ہیں اور اسے پھر پلائے جاتا ہے دس سے پندرہ دن میں ایک درفہ پلاتے ہیں دس mem دن کے اندر دوبارہ نہیں پلاتے اسے ٹھیک ہے یہ سرکہ ہے اور یہ جو ہے سیپ میں کام آتا ہے سیپ ہو جاتی ہے پرندوں کو اس میں کام آتا ہے حازمے کو سیٹ کرتا ہے بیکٹیریا مارتا ہے اور جن پرندوں کو چربی آ جاتی ہے فیمیلز کو اور چربی کے حوالے سے بہترین کام کرتا ہے